اسلامیکم گائز میرا نام اسرور اہتر ہے اور میں سیم ویلوک سے بات کر رہا ہوں یہ میری گاڑی ہے ہونڈا سٹی جس کا موڈل ہے دوہزار آٹھ نو ریجسٹر ہے اس میں کچھ مکینکل کام تھا اور میں کیوری گراؤنڈ جو ہونڈا سٹی ہے ورکشپ وہاں پہ یہ کام کے لیے گیا تھا اس میں کچھ پرابلم آ رہی تھی لیکیج کی جس کا انہوں نے مجھے چیک کرنے کے بعد بتایا ہے اس کا ایکسل کی جو سیل ہے وہ لیک ہے تو اور کچھ اور کام تھے اس میں اس کے جس طرح بوٹ کا ایشو تھا سسپنشن لیف سائٹ کا ٹائر کے بوٹ جو تھے دونوں ڈیمیج تھے وہ چینج کروانے تھے کچھ ٹیوننگ کا ایشو تھا ٹیوننگ کروائیے اس کی یہ آپ اس کا تھروٹل باڈی چیک کر سکتے ہیں مہت گندی کی سنگی مہت گندی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایکسل جو بوٹ ہے ویلکل ڈیمیج ہوا ہوا یہ چینج کروانا تھا اس کا ایکسل اور یہ انجینلی سائٹ سے بھی نمازلی بھی چینج کروانا تھا یہ اس کے ماؤنٹن میں جو یہ ماؤنٹن کا بھی ایشو تھا سنسپنشن سائٹ سے انہوں نے کہا تھا یہ کہ ماؤنٹن بھی اس کا چینج ہوگا دونوں ماؤنٹن اس کی چینج کروائے یہ ماؤنٹن کی آلٹ آپ چیک رہ سکتے ہیں کس طرح کی ہو چکی ہوئی ہے اور باقی اس میں ایک اور ایشو بھی تھا لیکن وہ انہوں نے ابھی اس کا نیکس بتایا ہوا ہے کہ وہ اس کے ہب کا ایشو ہے جو ساؤنڈ کی آواز آتی ہے بریک پریس کرتے ہیں یہ اس کا ہب ہے اس میں ایشو ہے وہ بریک پریس کرتے ہیں اس پر آواز آتی ہے ساؤنڈ آتی ہے تو وہ نیکس ایکسٹنس تھوڑا کیونکہ بڑھ گیا تھا تو میں نے کہا تھا نیکس میں کروا دیتا ہوں فیلال جو بیسک کام ہے اس کے وہ کروا دوں یہ میں نے یوز میں لیتی تو مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو اب یہ جو مکینیکل کام ہے اس سے کہ یہ نکلتے رہتے ہیں بیسے بھی تو یہ کافی مہنگیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی اس کی ٹیوننگ کا کام ہو رہا تھا اس کے پلگ ویرا نکالے اور پلگ ویرا سارے ہی جو ہے نا ختم ہوئے تھے آپ ساملے یہ دیکھیں بلکل ختم ہوئے ہیں پلگ اس کے یہ سارے جو بارہ اس میں سوری آرٹ فلاغ ہوتے ہیں آرٹ کے آرٹس میں چیئیش کروائے لیکن یہ بہت مہنگے ہیں کیوری کراؤنڈ والے کیوری جو ہونڈا والے ہیں لیکن یہ کام اگر کام اچھا کروانا ہے تو پھر یہ کر لیتے ہیں ان کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فارڈ جلزی سے بتا دے گئے بھئی اس میں یہ فارڈ ہے تو ریزن کیا ہی تھی یہاں پہ جانے کی کہ چلو پیسے تو لگے لیکن فارڈ کا تو بتا لگیا میں مکانک گھونتا رہتا ہوں ملاہور میں مجھے صحیح ملتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا جو پلگ نئے ڈلوائے تھے میں نے اب یہ نیا اس کا بھوک چڑھ گیا تھا چڑھا دیا تھا اور یہ اس نے پس چینج کیا تھا بھاگی یہ لیکیج چلا حصہ تھا جہاں پہ لیکیج ہو رہی تھی یہ ایکسل ہے اس کا جہاں پہ یہ سینٹر میں لگتا رہتا ہوا اور اس نے سیل ابھی آپ کو چیک کر رہتے ہیں یہ سیل اس کے ہاتھ میں ہے اس نے یہ سیل پھر یہ چینج کی یہ سیل کی جگہ ہے جہاں پہ بالکل اس کے ساتھ کہہ لیں کہ یہ آپ کا گئر باکس ہے یہ گئر باکس کا حصہ ہے جہاں پہ نیچے ایکسل ہے ایکسل کی یہ سیل وہ ابھی لڑکا لگا رہا ہے اس کا یہ جگہ بھی رہا اس نے صاف کی گریس پر لگایا اور پھر یہ اس کو یہاں پہ فکس کر دے گا ویسے میں نے کیونکہ میری ڈیلی گاڑی کھڑی ہوتی تھی میں نے پہلے اس کا گئر پہ کام کریا تو اس میں شاید ان سے یہ مسئل ہو گئی یا ان سے لیک ہوئی انہوں نے چینج نہیں نہیں ایک 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 آئیل کترہ ایک سے دو کترے جو ہوتے ہیں وہ ڈیلی جس رہا آپ رات کھڑی کر رہے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے آپ صبح اس جگہ پہ نیچے چیک کریں تو آپ کو آئیل نظر آ رہا ہوگا دھاڑی کے نیچے تو یہ ریزن تھی اب یہ اس سے فکس کر رہا ہے سیل کو بھاگ یہ گاڑیاں اچھی ہیں لیکن یہ اگر پیٹرولہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہونڈا سیٹی برا لے ہیں سیویک یا سیٹی کوئی بھی اب یہ اس وقت جو ہے نا مجھے آٹھ نو کی ایورج دیری تھی پہلے لیکن یہ ایک دو کام جو اس کے میں نے کروایا ہیں جس طرح بیٹسی کے لیے یہ تھوڑا سا سسپنشن کا کام تھا اس کا ویسے اتنا طالق نہیں ہوتا ہے ایورج سے ایورج کا طالق آپ کا ٹوننگ ویرا سے ہوتا ہے وہ ٹوننگ ویرا اس کی ہو چکی جیسی کروا دی تھی جس طرح پلک چینج کروایاں وہ نہیں ہو گئے ہیں تو اب تھوڑی سی ایورج اس کی بہتر ہو چکی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے جو پیٹرول کی نیڈل جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں بتا ہوتا جو پیٹرول کی ایورج چک کروں گا اب کی ایورج آ رہی ہے کہ آفٹر یہ ٹوننگ ہو توٹل بڈی کام کروانے کے بعد پینشن میں تھوڑا سے ایک ادھا کام ہو رہا ہے اس کا حب کا ایشو ہے اب ان کے مطابق ہفچیں جو انہیں اس کی اور انہیں آٹھ ایک ہزار سات سے آٹھ ہزار گیا اب انہوں نے کہا کہ یہ آئے گی ہاں بریک پر آتی ملیکس پروسس ہے اس کا لیکن یہ جو کا میں نے دو تین ان سے کروانے ہیں اس کا بھی بیل میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں ہمیں اس سے بات کر رہا تھا کہ اس میں کوئی آف کوئی ایشو نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں آئی بہرحال اب اس کو بھی چینج کروا دیں گے لیکن یہ جو ماؤنٹن کا کام ہے اب ماؤنٹن اس نے لگایا ہے نیول ہے دونوں سائٹ کی شاکس کے اب یہ ماؤنٹن چونکہ یہ سسپنشن کا حصہ ہے آپ کا ٹائر کی مومنٹ کا بھی حصہ ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ پدرہ کی چھوٹے چھوٹے کام کروانے ہیں تو اچھا حاصل آپ کے پاس لے جاتے ہیں جن کو ریگلر آپ کو گاڑی کا چکل کروانا چاہیے چھوٹے موٹے کام جو ہے نا چورو میں کروا دیں جائیں گی تو جب ایک ساتھ کام نکلتے ہیں پھر وہ ماؤنٹن کا کام تھا سیل کا کام تھا اور وہ بوٹ کا کام تھا پھر اس کے علاوہ ٹیوننگ کا کام تھا آپ کو میں یہ ایک دو تین سے چار چیز ہوں گا آپ کو بل بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس کے بعد پھر ایک وزٹ پہ گیا تھا یہ میری بیسک گاڑی ہے آپ کو بتا دوں اس کے حوالے سے تو ابھی آپ کو میں اس کا بل بتانے لگا بل آپ دیکھ سکتے ہیں تیری صدار پوائنٹس ہو کر بل بتایا لیبر اور ہر باقی ہمارے چینل کو سبسٹرائب لازمی کیجئے گا بہت شکریہ سامویل اور پاکستان اللہ اللہ